انتہا پسند ہندووں نے دھمکی دی ہے کہ آزان کے وقت مسجد کے سامنے حنومان چالیسیاں بجائی جائیں گی انڈیا میں انڈینوں ایسے کئی تنازات ہیں جو مذہب کے گرد گھوم رہے ہیں جن میں سے اکثر میں بحث کا رخ مسلمانوں اور اسلام کی جانب ہے ابھی ہجاب کے خلاف معاملہ تھنڈا نہیں ہوا تھا کہ حلال کے خلاف شور سنائی دینے لگا اسی دوران لاؤڈ سپیکر پر آزان کے خلاف کئی دیاستوں میں مہم نظر آئی اور یہ مہم اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ کئی سختگیر ہندو تنظیموں نے اس کے خلاف عدالت میں مفاد عامہ کے تحت ارضیاں داخل کر رکھی ہیں بات یہاں گھٹی نہیں بلکہ مغدبی ریاست مہاراشترا کی ایک اہم پاتھی مہاراشترا نونرمان سنہ یعنی ایمینس کے سربراہ راجتہ خودے نے یہ دھمکی دے دی ہے یہ دھمکی دے ڈالی ہے کہ اگر لاؤڈ سپیکر پر آزان بن نہیں کی گئی تو ان کے کارکنان تین مئی کو مسجدوں کے باہر لاؤڈ سپیکر پر زور زور سے ہنومان چالیسیاں بجائیں گے باضی رہے کہ ہنومان چالیسیاں ہندووں کے بھگوان ہنومان کی تاریخ میں لکھا گیا چالیس مصروں کا ایک کلام ہے جسے مقدس پاتھ یا منتر کے طور پر پڑھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس سولوی صدی کے شاید تنسی داس نے لکھا تھا جنہوں نے ہندووں کے بھگوان رام پر مبنی رزمیاں رام چردر مانس بھی لکھی تھی سوشل میڈیا پر بھی اسی تنازع کی بازگش سنائی جا سکتی ہے اور ازان کے ساتھ ساتھ ازان با مقابلہ ہنومان چالیسیاں جیسے ہیش ٹیک نظر آ رہے ہیں جن سے فرقہ وارانہ رنگ نمائے ہیں سن 2017 میں انڈیا کے معروف گلوکار سونو نگم نے بھی ازان کی مخالفت کی تھی لیکن بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں اور یہی بات اب راش تھاکرے نے کہی ہے کہ وہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں بلکہ شور کی آلودگی کے خلاف ہیں اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انڈیا کے نوجوان لیڈر اور دھرم سنہ کے بانی چندر شیخر آزاد نے انڈیا کے الیکشن کمیشن اور مہاراشترہ کی پولیس سربراہ کو لکھا ہے کہ راش تھاکرے کے خلاف تحذیرات ہند کی دفعہ 298 یعنی دانستہ طور پر مذہبی جذبات مجروع کرنے کی تحت مقدمہ چلانے کا کہا ہے جبکہ ان کی پارٹی کے سیکیرٹری اشوک کاملے نے حکام سے راش تھاکرے کی پارٹی کی ریجسٹریشن کو منصوب کرنے کا مطالبہ کیا ہے راش تھاکرے کے بیان کے بعد مہاراشترہ میں لاؤڈ سپیکر پر آزان سے مطالق بحث شدت اختیار کر گئی ہے خابر نسائدارے اے این آئے کے مطابق ناسک کی پولیس کمیشنر دیپک پانڈے نے کہا ہے کہ تمام مذہبی مقامات کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تین مئی سے پہلے پہلے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کا اجازت نامہ حاصل کریں تین مئی کے بعد اگر کسی کو حکم کے خلاف فرضی کرتے ہوئے پایا گیا تو ان کے خلاف قانونی چارہ چوئی کی جائے گی اس کے بعد انہوں نے حنومان چالیسیہ کے مطالق بات کرتے ہوئے کہا باکہ بھجن یا حنومان چالیسیہ بجانے کے لیے اجازت لینا ہوگی آزان کے پندرہ منٹ پہلے اور پندرہ منٹ بعد تک اس کی اجازت نہیں ہوگی مسجد سے سو میتر فاصلے کے اندر بھی اس کو بجانے کی اجازت مہت ہوگی اس حکم کا مقصد نظم و صف برقرار رکھنا ہے ہندو انتہا پسند رکشر ڈرائیور کو ہندوستان زندہ باد جے شری رام اور جے رام کے نعرے لگانے پر مجبور کر رہے تھے جے رام جو ہندووں میں خیر سا گالی کا الفاظ سمجھے جاتے تھے انہیں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے